لیکن ان کی بدنصیب یہ ہے کہ ان کو نبی کی محبت نصیب نہیں ہوئی نبی کا عدب نصیب نہیں ہوا نبی کا احترام نصیب نہیں ہوا نبی کی تعظیم نصیب نہیں ہوئی امت ہی تو ہو گئے ہیں پیارے مصطفیٰ کی عظمت سمجھنے کا شرف نصیب نہیں ہوا لیکن اللہ کا احسان یہ ہے اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا امت ہی بھی بنایا ہے اور مصطفیٰ کو اپنی جان سے زیادہ چہنے والا بھی بنایا ہے ایک صاحب میرے سے پوچھے مولانا آپ سننی ہے وہ بلا الحمدل اللہ وہ نے کیا ثبوت ہے پوچھے تو اب میرے پاس ایک ثبوت ہے دینے کے واسطے انہیں یہ سمجھ کے پوچھا مولانا آپ سننی ہے وہ نے تو بولتے ہوں گے میں درگاہ کچھ آتا ہوں میں جھنڈا چڑھاتا ہوں میں فاتحہ دیتا ہوں میں جو ہے ملات کا چلوس نکالتا ہوں گیار بھی کرتا ہوں بار بھی کرتا ہوں رجب کے گھنڈے کرتا ہوں یہ جواب دیتے ہوں گے مولانا سمجھا سمجھ کے پوچھا مولانا آپ سننی ہے مولانا الحمدل اللہ سننی ہے پروف کیا ہے مولانا اپنی جان سے زیادہ اپنے ماباپ سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ آمینہ کے لال سے محبت کرتا مارا تقدیم مارا تقدیم مارا رسالہ مارا رسالہ پیارے بزرگوار دوستو نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام سننیت ہے سننیت یہی ہے پیارے بزرگوار دوستو اپنی اولاد سے زیادہ آمینہ کے لال سے محبت ہو اپنے باپ داداؤں سے زیادہ نبی سے محبت ہو اسی کو ایمان کہتے ہیں اور اسی کو سننیت کہتے ہیں اب ہم میرا معاملہ کچھ ایسا ہے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن نبی کو اپنی طرح سمجھ کے محبت نہیں کرتے نبی کو اس کی شان کے مطابق مانتے ہیں جیسے اس کے رب نے اس کو عظمت والا بنا کر پیدا کیا ہے جیسے ان کے رب نے ان کو اپنا حبیب بنا کر پیدا کیا ہے اب نبی کو ویسے مانتے ہیں جیسی عز و شان کے ساتھ نبی پیدا ہوئے ہیں نبی صرف نبی نہیں ہے بلکہ ہمارا نبی لا مقا کا مقی ہے ہمارا نبی اللہ کا حبیب ہے ہمارا نبی مختار کائنات ہے ہمارا نبی مالی کے جنت ہے ہمارا نبی امام الانبیاء ہے ہمارا نبی سکد المرسلین ہے ہمارا نبی عالی و غیب ہے ہمارا نبی حاضر و ناظر ہے ہمارا نبی بزم محشر کا دولہ ہے ہمارا نبی سارے اچھوں میں زب سے اچھا ہے ہمارا نبی خدا کی خسم وہ ہے جو ہم گناہگاروں کو ہاتھ پکڑتا شفاعت کرا کے جنت میں لے جانے ہاں ہم سرس نبی رہے اللہ کے نبی اللہ کے نبی اللہ کے نبی ایسا بول رہا جیسے کہ مسلمان کے بارے میں سرٹ صاحب بولیں سرٹ صاحب بولیں سرٹ صاحب کا ذکر جیسی حظمت کے ساتھ کرتا نبی کا ذکر بھی وہیسی حظمت کے ساتھ کرتا اپنے چچا کا ذکر جیسا ہمار چاچا بولے جیسا بول رہا اللہ کے نبی بولے چچا اور نبی کا ذکر ایک انداز میں کر رہا ہے سیٹ اور نبی کا ذکر ایک انداز میں ہو رہا ہے امیر اور نبی کا ذکر ایک انداز میں ہو رہا ہے شیخ اور امیر نبی کا ذکر ایک انداز میں حفیدہ اللہ تعالیٰ اور نبی کا ذکر ایک ہی انداز میں لیکن ہماری محفیلوں میں بیٹھے گا تو پتا چلے گا ہم اپنے باپ داداؤں کا جس شان سے ذکر کرتے ہیں اس سے کروڑ درجہ عزمتوں شان کے ساتھ آمینہ کے لال کا ذکر کرتے ہیں آمینہ کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو پتا چلے ہم کسی شیٹ کا ذکر نہیں ہم کسی امیر کا ذکر نہیں ہم کسی مولوی کا ذکر نہیں ہم کسی پیر کا ذکر نہیں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کو دیکھنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے جس کے گھر میں جو پیدا ہو جائے وہ اہلِ بیت کہلاتا ہے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کا مقدس خدم یسرب میں رکھنے تو مدینہ بن جاتا ہے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جو ہاتھ اٹھا دے تو دوبا سورج پلٹ آتا ہے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جو اشارہ کر دے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں باتا چلے کہ ہم کسی عام انسان کا ذکر نہیں انسانِ کامل کا ذکر کر رہے ہیں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں رب نے جس کو انسان تو بنایا مگر اس کے جیسا کسی اور کو نہیں بنایا ہے آہا آہا بے شک میرا نبی انسان ہے انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ آہا آہا سبحان اللہ انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے یہ آہا ہم اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں لیکن ذکر کرنے کا انداز بتا رہا ہے ہم کسی معمولی ہستی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں اس ہستی آزم کا ذکر کر رہے ہیں جس کی تاریز میں رب قرآن پاک کو نازل کر رہا ہے جس کے دربار میں جبریل خادم بن کر کھڑا ہوا ہے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جو عرش بری پر جس کو ان کا رب کا بلاتا ہے اور لالین پہن کے آنے کو کہتا ہے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن وہ ان کا ان کی آنکھوں سے اپنا دیدار کھڑاتا ہے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کے دھگر میں جبریل بخیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے ہیں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو ایک لفظ کہہ دے تو وہ حدیث بن جاتا ہے سبان اللہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا لعاب بھی موجزہ ہے جن کا لعاب بھی موجزہ جن کا تھوک مبارک بھی موجزہ کسی مرتے ہوئے کو چٹا دے تو زندگی نصیب ہو جاتی ہے سبان اللہ سبان اللہ نبی کا ذکر کرو تو ایسا کرنا سننے والے کو سمجھ میں آنا یہ غلاب ہے وہ آخہ ہے سمجھ میں آئی بھارے نہیں آئی آئی ہم تو چودھوی صدی میں پیدا ہوئے یہ بازو والے ملنا سمجھے چنے نبی کشان کو بازو والے کو نا تمہارے لگنا پہلی بار آیا پورا مانو ہے تم لوگوں کو ہاں بھوت اچھے لوگوں ہیں سبان اللہ دیکھو اور ہمارے بازو والے خدرناک ہیں ہمارے نہیں بازو والے بازو والے تو ہمارے کیسے ہوئے بازو والے یہ بازو والے بڑے خدرناک ہیں یہ بڑے خدرناک ہیں یہ نبی ہماری طرح ہے اللہ کے رسول اللہ کے نابی چٹائی پر سوتے تھے پتھر پر سوتے تھے ایٹ کا لکھیا لگا پکریوں کا دودھ دوھتے تھے بگریوں چڑھاتے تھے ایسے باتاں بولتا سننے کے بعد نبی کی عزمت دل میں پہلا ہونے کے بجائے رحم پیدا ہوتا نبی کے لیے شٹ